ہی گائز ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہت بڑیا ہوں گے چلیے بات کرتے ہیں اس خوبصورت سے پودھے کے بارے میں اسے ڈیفن بیکیا بھی کہتے ہیں اور اسے ڈمکین بھی کہتے ہیں آج ہم لوگ بات کریں گے اسی پلانٹ کی پروپوگیشن اور کیئر کے بارے میں پر ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو بھی ہٹ کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پلانٹ کی سن لائٹ کی نید کے بارے میں دیکھیں یہ ایک انڈور پلانٹ ہے اس پلانٹ کو سن لائٹ کی نید نہیں ہوتی ہے آپ اسے ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر برائٹ لائٹ آتی ہو یہ بہت اچھے سے گروہ کرے گا پر یہ پلانٹ لو لائٹ میں بھی بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اس لئے اگر آپ چاہے تو اسے باتھ روم میں آنگن میں یا پھر اپنے بیڈ روم میں بھی جگہ دے سکتے ہیں بس لو لائٹ میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس پلانٹ کی گروہ تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے پر یہ گروہ وہاں پر بھی کرتا ہے تو آپ اپنے گھر کے کسی بھی کونے کو جہاں پر آپ کو ہائٹ دینے کا ہے آپ وہاں پر اس پلانٹ کو لگا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے یہ پودھا پر یہ پلانٹ سن لائٹ کی طرح یا لائٹ سوری سن لائٹ نہیں لائٹ کی طرف جھکتا ہے اس لئے آپ اس پلانٹ کو گھوماتے رہیے گا مہینے مہینے بھر میں تاکہ اس کا گروہ ہر طرف سے ہو یہ ایک طرف جھکے نہیں چلے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پلانٹ کی سوائل مکس کے بارے میں دیکھیں اس پلانٹ کی سوائل مکس آپ پورس ہی بنائیے اگر اس میں پانی رکھ جائے گا اس مٹی میں تو دیکھیں اس کی سٹیم میں بھی پانی ہوتا ہے تو اس کی جڑے سرنے لگیں گی اس لئے آپ اس کی مٹی کو پورا سی بنائیے گا اور آپ بات کرتے ہیں اس پلانٹ کو پانی کی نیٹ کے بارے میں دیکھیں اس پلانٹ کو جیادہ پانی کی نیٹ نہیں ہوتی ہے اس لئے اگر آپ دیکھیں اس کی مٹی بھی موائس ہے اس لئے میں اسے آج ابھی پانی نہیں دوں گی دیکھ اس کی مٹی اوپر کی سوک جائے گی تب میں اسے کل پرسوں میں پانی دوںگی بہت تھی اور اگر آپ اسے جاڑا پانی دے دیں گے تو کیا ہوگا اس کی جڑے سڑ جائیں گی اور اگر آپ اس کو کم پانی دیں گے تو اس کی لیفز جو ہیں وہ نیچے کی طرف جھگ جائیں گی اس لئے اس پلانٹ کو آپ زیادہ پانی مت دیجی اور بہت کم پانی بھی مت دیجے اب بات کرتے ہیں اس پلانٹ کی خات کے نیڈ کے بارے میں دیکھیں اس پلانٹ کو زیادہ خات کی نیڈ نہیں ہوتی ہے آپ اس میں سال میں دو بار یا ایک ہی بار ورمی کمپوز یا کاؤڈنگ جو بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ دے سکتے ہیں باقی زیادہ اس کو کھات کی نیڑ نہیں ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس پلانٹ کے پوٹ کے بارے میں دیکھیں اس پلانٹ کو یہ میرا پلانٹ تھوڑا سا بڑا ہے یہ دیکھئے اس لئے میں نے اس کو پارہ انچ کے پوٹ میں لگایا ہے اگر آپ چھوٹا پلانٹ لگا رہے ہیں تو چھوٹے گملے میں لگائیے جو یہ پلانٹ ہے اسے زیادہ بڑے پوٹ کی نیڑ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی جلدی سے اس کو ری پوٹ کی جرد ہوتی ہے کیونکہ یہ ہائٹ میں بڑھتا ہے اور اس کی جڑے بہت زیادہ نیچے گہرائی میں نہیں جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس پلانٹ کی پروپوگیشن کے بارے میں دیکھیں یہ پلانٹ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بیوی پلانٹ اس طریقے سے نکالتے رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو ان کے بیوی پلانٹ کو آپ یہاں سے نکال دیجئے اور لگا دیجئے چھوٹے گملے میں یا پھر یہ اسٹیم کٹنگ سے بھی جیسے یہ پلانٹ تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا تو آپ اس کو اسٹیم کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں تو ایک بڑے اسٹیم سے تین چار پلانٹ آپ کٹنگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور لاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں پیٹس ہیں تو آپ اس پلانٹ کو ان کی پہاں سے دور رکھئے گا یہ پلانٹ تھوڑا سا پوائنس ہو سکتا ہے اگر آپ کی بچے نے یا پھر آپ کے پٹنے اس کی لیپس کو کھا لیا تو می بھی ان کو پرابلم ہو سکتی ہے اسٹمک پین یا پھر اس ٹائپ سے اومیٹنگ یا پھر اس ٹائپ سے کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے ایسا جروری نہیں ہے کہ سب ہی کو ہو پر کچھ لوگوں کو ہو سکتی ہے اس لئے اس پلانٹ کو اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو تھوڑی اوچائی پر رکھئے تاکہ بچے اور پیٹس سے یہ دور رہے امید کرتے ہو ویڈیو آپ کو helpful لگے گی thank you for watching see you in next video bye bye